ایک ماں اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی بیٹا جلدی سے ادھر آو دیکھو بہو کو کیا ہوگا ہے گردن ترچی ہوگی ہے آنکھیں اوپر کی طرف ہوگئی ہیں مو ڈنگا ہوگیا ہے بیٹا ماں گھبرائے نہیں امہ جان گھبرائے نہیں وہ سیلفی لے رہی ہے ایک کنجوس انگور کھا رہا تھا اس کا دوست اس کے پاس آیا اور کہنے لگا یار مجھے بھی یہ کنگور دو کنجوس نے اس کے ہاتھ پر ایک انگور رکھا دوست آگے سے کہنے لگا یار یہ کیا ایک ہی انگور وہ کنجوس کہنے لگا ایک انگور کا سوال باقی سب کی جیسے ہیں ایک استاد شاگیر سے بیٹا گائیں کی چمڑی کا سب سے اچھا فائدہ کیا ہے شاگیر وہ گائیں گوشت کو سمیٹھ کر رکھتی ہے ایک کمپیر ایک نوجوان سے اب تمہارا آخری سوال ہے بتاؤ کہ کالیج کے اندر کالیج کے طلبہ سب سے زیادہ کون سا الفاظ جملہ یوز کرتے ہیں نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کمپیر نے کہا شاہ باش تم موٹر سائیکل جیت چکے ہو ایک راگیر ایک بڑے آدمی سے آپ کیا چیز ڈونڈ رہے ہیں بڑا آدمی بڑا آدمی میں ٹوفی ڈونڈ رہا ہوں راگیر کیوں اس ٹوفی میں کیا خاص بات ہے بڑا آدمی اس کی پر میرے داعت چپکے ہیں ایک استاد شاگرد سے اب مجھے بتاؤ زمین اور چاند کا عبت میں کیا رشتہ ہے شاگرد بہن بھائی کا استاد کیسے چاند کو ہم مامو کہتے ہیں اور زمین کو ماں کہتے ہیں باپ بیٹے سے باپ بیٹے سے تم اس گھر کا پلیسٹر کیوں اٹھا رہے ہو بیٹا پہلے تو آپ مدہ نہیں کرتے تھے باپ پہلے وہ کرائے کا گھر تھا اب یہ ہمارا اپنا گھر ہے ایک بے وکوف اپنے دوست سے یار میری گائیں گم ہو چکی ہے دوست کیوں تو کیا بات بے وکوف لیکن اس انسان کو کئی فائدہ نہ ہوگا دوست کیوں بے وکوف کیونکہ گائیں کا صبح ہی میں نے ذہرہ دودھ نکال لیا تھا ٹھیکس